آپ کیا کہنا چاہیں گے موجودہ صورتحال پر اسلام علیکم بچا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز ہماری جو اوپر کے لیول کے لوگ ہیں سمجھ لیں کہ لوگوں میں بہت اویر ناس آگئی اب ہم وہ لوگ باہر نکل آئے ہیں جنہوں نے کبھی نکلنے کا سوچا نہیں تھا اور آپ یہ دیکھئے کہ ہم وہ باتیں جو 30 years سے محسوس کر رہے ہیں ہم صرف ایک وجہ سے اس کو برداشت کر رہے تھے کسی کی وجہ ہماری پشتوں میں کہتے ہیں کہ ختم ہو چکی ہے اب آپ یہ دیکھئے ہر چیز جو کہ ہمارے ملک میں ہو رہی تھی ہم محسوس کر رہے تھے آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہم جا کے باہر ملکوں میں دیکھتے ہیں وہاں ترقی ہو رہتی وہاں بیج لگتا ہے تو سونے کا درخت اکتا ہے اور یہاں بیج لگتا ہے تو نارمل درخت ایسا نہیں ہے پالیسی میکرز نے کبھی چاہا ہی نہیں ہے کہ پاکستان ترقی کرے اس کے علاوہ دیکھیں بارش ہو رہی ہے تو اس کا کیا ہے اب آپ اس کے انڈرگراؤنٹ بنا لیں ٹانلز مطلب اگر آپ کچھ ہم تھرٹی ایئر سے برداشت کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ہم کمپیر کر رہے ہیں ہم محسوس کر رہے ہیں اب ہمیں یہ میسج دینے ہیں کہ ہم منافق نہیں ہیں یہاں اس پلات فارم پہ ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ اگر ہم ابھی بھی نہیں نکلے تو ہم انہی منافقین کے ساتھ کھڑے ہوں گے جن کی زبان پہ کچھ اور ہے اور ان کے عمل میں کچھ اور ہے آپ مجھے صرف اتنا بتائیے کہ وہ لوگ جو کہ ہائر افیشلز ہیں کیا ان کے جسم میں خون بہتا ہے یا پانی بہتا ہے کیا ہمارے جسم میں خون بہتا ہے یا پانی بہتا ہے ان کو اتنا عقل نہیں ہے کہ یہ آپ کے لوگ ہیں یہ آپ کا ملک ہے یہ آپ کی ترقی ہے ہم آپ کے بچے ہیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے ناراض ہیں آپ ہمیں راضی کریں آپ وہ کریں سٹریٹیجز لے کر آئیں جس سے ہم راضی ہو جائیں ہم کیا چاہتے ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ باکستان ترقی کریں امن سے چلیں اور پلیز آپ لوگ اپنے یہ جو پیچھے بیٹھ کے گیمز کھیلنے والی پالیسی سے اس کو روک دیں ہمیں بہت اچھا پتہ ہے کہ آپ لوگ پالیسی میکرز کس طرح کس سٹریٹیجی سے لیکن ہم ہی سائی زندگی آپ لوگوں پر پردہ ڈالتے رہے آپ لوگوں کے ظلم سہتے رہے اور ہم کہتے تھے نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اب عوام جاگ گئی ہے پلیز اس چیز کو ایکسپٹ کریں کھلے دل سے کہ اویرنیس آ چکی ہے اور پلیز آپ لوگ اپنی سٹریٹیجیز کو بدلیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے آپ پتہ ہے ہمیں پتہ ہے جزاکرہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی